السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بے پناہ ثواب کے پانچ عمل بے پناہ ثواب کے یعنی بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے صرف اور صرف پانچ عمل آئیے دوستو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ رات کو روزانہ پانچ کام کر کے سویا کرو نمبر ایک یہ کہ چار ہزار دینار صدقہ دے کر سویا کرو اور نمبر دو یہ کہ ایک قرآن شریف مکمل پڑھ کر سویا کرو اور نمبر تین یہ کہ جنت کی قیمت دے کر سویا کرو اور نمبر چار یہ کہ ایک حج کر کے سویا کرو اور نمبر پانچ یہ کہ دو لڑے ہوں میں سلح کرا کے سویا کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر تو محال ہے یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے چار ہزار دینار صدقہ کر دینا اور ایک مکمل قرآن شریف پڑھ لینا اور جنت کی قیمت ادا کر کے اور ایک پورا حج کر کے اور دو لڑے ہوں میں سلح کرا کے سویا کرو یہ سارے اعمال تو ایک دن میں اور وہ بھی سونے سے پہلے پہلے کر لیے جائیں تو میں کیسے کر سکوں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک یہ کہ چار مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھ کر سویا کرو اس کا ثواب چار ہزار دینار صدقہ کرنے کے صدقہ دینے کے برابر تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا نمبر دو یہ کہ تین مرتبہ قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد سورہ اخلاص پوری پڑھ کر سویا کرو اس کا ثواب ایک قرآن کریم مکمل پڑھنے کے برابر ہوگا اور پھر فرمایا نمبر تین یہ کہ دس مرتبہ درود شریف کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سویا کرو دس مرتبہ تو اس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہوگا اس کے بعد پھر فرمایا چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر کیا فرما رہے ہیں کہ چار مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا یہ کتنی دفعہ تیسرا کلمہ صرف چار مرتبہ پڑھ لینا اور پانچوی نمبر پر کیا ہے دس مرتبہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب إلی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب إلی